بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں سٹار اکیڈمی کی طرف سے آج آپ کو اسلامی آت لازمی کا لیکچر دینے لگی ہوں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے حدیث نبوی ٹھیک ہے تو جو ہماری پہلی حدیث ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں اور اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اور تشریح بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ تو ترجمہ تھا اس کا ابزل الامانی لا الہ الا اللہ و ابزل الدعا الاستقبار اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ اور بہترین دعا کیا ہے استقبار ہے اس حدیث میں ہمیں دو جو ان سے ہیں وہ حصوں کی وضاحت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ سب سے افزل عمل کونسا ہے اور سب سے زیادہ پڑھنے والی دعا کونسی ہے اور جو ہمیں کسر سے دعا کرنی چاہیے وہ ہے استقبار اس کی تشریح میں میں آپ کو کلیر ساری باتیں گے کرتی ہوں جو حدیث میں ہم نے ترجمہ پڑھی ہے تو سب سے پہلے اس کا پوائنٹ بنے گا ابزل درین عمل تو ابزل درین عمل میں بچے کیا ہے کہ حدیث کے پہلے حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ابزل العمل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نام آنے کا اقرار کیا جائے اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے الہ ان سے کیا مراد ہے لا الہ الا اللہ سے مراد بچے یہ یعنی اللہ پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ الہ ان سے کیا مراد ہے یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے تو میں آپ کو اس کی تشریف پڑھ کے سناتی ہوں کہ الہ ان سے کیا مراد ہے الہ ان سے مراد بچے یہ ہے کہ ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے تو یہ ذات کونسی ہے یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے کلمہ تحید لا الہ الا اللہ میں اللہ کی تحید کا اقرار کیا جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو مانا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے تحید کا معنی مفہوم ہم نے کلیر کرنا ہے کہ تحید قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے تو تحید کے لگوی معنی کیا ہوتے ہیں بچے ایک ماننا ایک جاننا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی اللہ اللہ اپنی ذات صفات اور اخوال کے لحاظ سے ایک ہے کائنات میں کوئی بھی شہر اس جیسی نہیں ہے وہ اپنے عیبوں سے اور اپنے کاملات سے پاک ہے وہ حیو اور قیوم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ سب کا آقا ہے اور سب کا داتا ہے اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے اس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے اس میں ایک صورت بھی ہے صورت اخلاص جونسی ہماری سپارہ نمبر تیس میں ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے تو اس میں جونسہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے اور یہ واضح ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے اگر ہم شریک کریں گے تو ہمیں اس گناہ کی معافی بالکل بھی نہیں ہے تو بچے تحید قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ایک اور آیت ہے وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُمْ وَاحِدُنْ لَا إِلَا هُوَا رَحْمَا لُرَحِيمُ یہ بھی صورت بکرہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ برا مہربان اور نہایت رحم والا ہے آگے اسی میں ہی ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا یہ حدیث پاک میں جونسہ ہے فرمایا گیا ہے کہ بے شک تو ہید ہی تمام نیکیوں کی جر ہے کہ ہمارا آغاز ہی کس بار سے ہو رہا ہے تو ہید سے کہ ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے اگلا پر جب وائنٹ ہے میں نے وائٹ بورڈ پر بھی لکھا ہوگا ہے کہ افضل ترین دعا کونسی ہے یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے ہمیں کس چیز کا کسرہ سے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں گناہوں کا پتلا ہیں ہم لوگوں نے گلتیاں کرنی ہیں دن میں نہ جانے ہم سے کتنی گلتیاں سرزرد ہو جاتی ہیں تو یہ ویسے بھی ہم لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں اس بات کا دھوانک نہ چاہیے کہ ہمیں استقفار کا ذکر کرنا چاہیے اس سے بہت سی بلائیں بچے دور ہوتی ہیں اب ذلترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے استقفار کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں لا تداد ہماری گلتیاں تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے معافی مانگیں استقفار کا ورد کر کے آگے بچے اسی میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطاہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسی میں لاس میں بچے ہم لوگوں نے کوئی حدیث بھی لکھنی ہے یعنی کہ حدیث اسی بات سے ریلیٹیڈ ہم نے لکھنی ہے ایک حدیث تو ہم لوگ کر رہے ہیں آہ حدیث نبوی پوائنٹ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے حدیث جو لکھی ہے تو یہ کوئی اور لکھ دی ہے اسی سے ریلیٹڈ بات ہم لوگ آہ حدیث نبوی کی صورت میں جونسہ ہے وہ اپنے بورڈ پیپر میں جونسہ ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو بچے دو تین آہ حدیثیں ہیں ایک میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اور میں آپ کو دو تین جونسہ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتی جو استقفار کی قصرت کرتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو تو یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر ہم استقفار کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے کئی دروازے کئی راستے اللہ تعالی محتاجی کے جونسہ ہے وہ کھول دیتے ہیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقفار کیا کرو بے شک دن میں سو بار میں استقفار کرتا ہوں یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں سو بار استقفار کرتا ہوں اتنی پاک ہستی اگر سو بار دن میں استقفار کرتی تھی تو پھر ہم لوگ تو بہت ہی گناہ گار ہیں ہمیں تو لازمی جونسہ ہے وہ استقفار کا ورد کرنا چاہیے تو جو میں نے وائٹ بورڈ پر حدیث لکھی ہے وہ بھی میں پڑھ کے سناد دیتی ہوں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ عمال میں کسرت سے استقفار ہے تو بچے یہ ہماری احادیث ہے نبوی کا ترزمہ بھی تھا اور تشریح بھی تھی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دی ہے وہ ٹیپرے پیٹرن کے حوالے سے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن احادیث ہے تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا تو اوکے ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ